موسیقی شالو ملیکم میں ہوں مختار ممشلو اور ہم آپ کو لگاس بائیو سکول کی خصوصی کلاس بنیادی مسیحی اقائد میں ایک بر پھر خوش آمدید کہتے ہیں پچھلی بار سے ہم نے نئے آسمان اور نئے زمین پر بات کرنا شروع کی تھی بیسے پچھلے ہفتوں سے ہم ہمیشہ گزدی پر گفتو کر رہے ہیں یعنی نئے آسمان ہوگا نئے زمین ہوگی نئے شہر ہوگا خدا کا خیمہ بھی لگے گا لیکن کون لوگ ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ لوگ جن کے بدن غیر فانی ہوں گے ٹھیک ہے یا وہ ایسے بدن میں جی اٹھیں گے یسو کی پہلی قیامت پر جب انہیں یہ جلالی بدن دیا جائے گا پانچوں پوائنٹ ہے خدا کے بیٹے جو ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے وہ خدا کے بیٹے ہوں گے اور یہ ہماری اس ویڈیو کے توسل سے باتیں پہلی بار دنیا تک پہنچیں گی ٹھیک ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے وہ خدا کے بیٹے ہوں گے وہ لے فیالک نہیں ہوں گے جو جب ہم یسو کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں حیصہ یا حق ملتا ہے وہ خدا کے بیٹے ہوں گے یسو کی طرح ہے نا جی بات یہ ہنا رسول کے تمام مکتوبات میں یعنی یہ ہنا کی انجیل اس کے تینوں خطوط اور مکاشفہ کی کتاب میں ہر جگہ پر لفظ بیٹا جسے اصل یونانی مطن میں یعنی انجیل مقدس کے اصل یونانی مطن میں اوہیوز کہا جاتا ہے صرف مسیح یسو کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور اہل ایمان کے لئے جو یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کے لئے ایک دوسرا یونانی لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے تیکنا اور اسے کہا جاتا ہے اردو زبان میں فرزاند ٹھیک ہے آپ پر سکتے ہیں جہو نا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی بارویات لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزاند بننے کا اختیار بخشا ہمارے ترجمے میں حق ہے لکھا ہوا حق بخشا لیکن حق تو ہمارا تھا ہی نہیں اس لئے ہمیں اختیار بخشا کن کو جو ایمان لائے کس پر یا سمسی پر کہ وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہج سے نہ انسان کے رعدے سے بالکے خدا سے پیدا ہوا جو اس پر ایمان لائے ان کو فرزاند بننے کا حق ملا اختیار ملا ٹھیک ہے اور یہ جو لفظ تیکنا ہے یہ لے پالک بیٹے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی لے کر پالا ہوا ہمارا حق نہیں تھا یسو کے خون کی وجہ سے ہمیں حق مل گیا ہمیں خرید لیا گیا اور جن کو خریدا گیا انہیں لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق ملا یہوہ الہیم کے لیکن آسمان پر نئے آسمان پر خاص طور پر نئے آسمان پر اور نئے زمین پر جانے کے لیے یہ جو اہدہ ہے یہ جو اختیار ہے یہ کافی نہیں ہے نئے آسمان پر نئے زمین پر لے پالک نہیں جا سکتے نئے آسمان اور نئے زمین پر یا ہمیشہ کی زندگی میں وہ جا سکتے ہیں جو خدا کے حقیقی بیٹے ہوں گے یسو کی طرح تو پچھلے سے میں ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا بدن یسو جیسا ہونا چاہیے اب ان کا اختیار ویسو جیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک اور بات ہے جو یہنہ نے اپنے خاتمے کہی وہ کہتا ہے دیکھو خدا باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم اس کے فرزاند یعنی تیکنا کہلائے اور ہم ہیں بھی دنیا ہم اس لیے نہیں جانتی فرزاند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ یعنی خدا یسو جیسی اپنی دوسری آمد میں ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی ماند ہوں گے کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے اور جو کہ اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ ہے کیا مطلب ہوا وہ کہتا ہے ابھی ہم فرزاند ہیں پر ہم انتظار کریں پھر لے پہلک نہیں ہوں گے یسو جیسے بیٹے ہو جائیں گے واضح کی نہیں بولے ہیں واضح کی نہیں اور اس بات کو مسیح یسو نے بھی اپنے ایک منادی کے بیان میں کہا تھا ٹھیک ہے یرشلیم کی حیکل میں اس کی موہ سے چاند دن پہلے کی بات ہے جب وہ صدوقیوں سے گفتگو کہا رہا تھا ان کے سوالوں کے جواب دی رہا تھا تو یسو نے کہا تھا لوکا کی انجیل اس کا بیسوہ باب اس کی چونتیسوی پینتیسوی اور چھتیسوی آج میں لکھا ہے یسو نے کہا صدوقیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس جہان کے فرزندوں میں تو بیعہ شادی ہوتی ہے لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں ان میں بیعہ شادی نہ ہوگی کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند یعنی بیٹے ہو کر خدا کے فرزند یعنی بیٹے ہوں گے ٹھیک ہے تو ہمیشہ کی زندگی میں جانے کے لیے لے پالک ہونا کافی نہیں ہے پہلا سٹیپ ہے راست بازی دوسرا سٹیپ ہے برگزیدگی تیسرا سٹیپ ہے جلال لیکن ان تینوں پوائنٹس ساکاتے آتے ایک اور باقی کہتا ہے وہ ہے یسو کا ہمشکل بننا ہمشکل جو ہوں گے یسو کے وہ خدا کے بیٹے ہوں گے لے پالک سے اگلے درجے پر چلے جائیں گے تو یسو نے کیا کہا جو لوگ لائق ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کریں گے ٹھیک ہے جی تو وہ جہان ہزار سالہ بادشاہی نہیں ہے وہ جہان ہزار سالہ بادشاہی کے بعد نیا آسمان نئی زمین ہے سب جانا چاہتے ہیں آپ نے بھی کہا جائیں گے لیکن لائق ہوں گے تو لائق کیسے پہلے ہمارا بدن یسو جیسا ہوگا دوسرا یہ کہ انہیں یسو کے برابر اہدہ دیا جائے گا خدا کے بیٹے ہونے کا وہ جائیں گے لے پالک نہیں جائیں گے ٹھیک ہے اور یہانا نے اپنے مکاشوہ کی کتاب کے بیانات میں ایک رویا درج کی ہے چار جانداروں کی مختلف فرشتوں کی چوبیس بزرگوں کی مختلف اس نے باتیں اس طرح سے کیے اور پہلی مرتبہ وہ براہ راست جب خدا باپ کی آواز سنتا ہے تو وہ کہتا ہے ایک بیان میں پڑھنا چاہتا ہوں مکاشوہ کی کتاب کا اس حوالے سے وہ کہتا ہے یہاں جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں ساچ اور برحق ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں میں الفا اور امیگا یعنی ابتداء اور انتہا ہوں میں پیاسے کو آپ بحیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا اور گوھر سے سنیے یہ آیت جو تخت پر بیٹھا خدا باپ ہے وہ کہہ رہا ہے جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا مکاشوہ کی کتاب اس کا اکیس باپ پانچویں سے ساتویں آیت اور یہاں عجیب بات ہے کہ یہاں نانے امانداروں کے لیے لکھا تھا وہ یہاں نہیں لکھا تیکنا یہاں نہیں لکھا خدا کہتا ہے وہ میرا بیٹا ہوگا جو غالب آئے گا وہاں وہی لفظ لکھا ہے وہی اسے جو یسو کے لیے لکھا گیا تھا تو کیا مطلب جی غالب آنا پڑے گا ٹھیک ہے ہمیشہ کی زندگی میں جانے کے لیے غالب آنا پڑے گا پہر ہم تو یہی ہار جاتے ہیں یوں نہ اپنے خط کے پہلے خط کے تم اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آگئے ہو اگر ہم شریر پر غالب نہیں آ پائیں گے تو اپنی خواہشوں پر غالب نہیں آ پائیں گے دنیا پر غالب نہیں آ پائیں گے پر جو غالب نہیں آ سکتا وہ بادشائی میں نہیں جا سکے گا وہ ہمیشہ کی زندگی میں نہیں جا سکے گا اور پترس اس بات کو اور آگے براتا ہے کہ غالب آنا کیوں ضروری ہے لے پالک سے خدا کے بیٹے بننا کیوں ضروری ہے وہ کہتا ہے دوسرا پترس اس کا پہلا باب اس کی چوتھی آیت میں تا کہ تم ذاتِ الٰہی میں شریق ہو جاؤ وہ کہتا ہے پس تم اپنی طرف سے کوشش کر کے آپ نے ایمان پر نیکی اور نیکی پر مارفت اور مارفت پر پر حیزگاری اور پر حیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت براؤ ٹھیک ہے کہتا کیوں تا کہ تم ذاتِ الٰہی میں شریق ہو جاؤ ٹھیک ہے اور پولس نے آخری بیان لکھا اسی سے کہا کہ جو گالب آئیں گے جو خدا کے بیٹے بنیں گے یسو کی طرح کیسے ہوں گے رومیوں کے خات میں اس نے خدا کی پاک مرضی سے اگاہ کیا اس نے کہا جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہامشکل ہوں تا کہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹھا ٹھہرے اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلائی بھی اور جن کو بلائی ان کو راسباز بھی ٹھہرائیا اور جن کو راسباز ٹھہرائیا ان کو جلال بھی بخشا رومیوں آٹھویں باب انتیسویں اور تیسویں اور مصنف کیرڈ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے وقوبذیر ہوگا کیونکہ فردوس صرف خال خدا کے خاندان کی مراس ہے خدا کا خاندان ہی جائے گا آدم اور ہوا کیوں کیونکہ آدم لوکہ کے جل کہتی ہے خدا کا بیٹا تھا اسی طرح ہم دوبارہ خدا کے بیٹے بن جائیں گے کیوں خدا کا بیٹا تھا کیونکہ خدا کی صورت پر تھا اور یسو بھی خدا کی صورت پر ہے تو دیکھیں جو کچھ کناہ کی وجہ سے ہو گیا اس کی وجہ سے کتنا لمبا سا فکر کرنا پڑے گا صرف یسو کو قبول کر کے آپ ہمیشہ کی زندگی میں نہیں جا سکیں گے یسو کو خدا قبول کر کے پانی کا بسمہ لے کر پاک رو کا بسمہ لے کر پاک رو کی معمولی لے کر آپ ایک سٹیپ پہ آئیں گے نئے مخلوق اور یہ ہے راست بازی پھر لمبی دور ہے یسو کے قادر کے انداز تک جانے گی پھر ہے برگزیدگی برگزیدہ اگر پورے ہو گئے یسو کے بدن جیسے ہو گئے جو جیوٹنے والا ہے تو پھر ہزار سالہ باشے میں جائیں گے جو جلال ہے ہزار سالہ باشے میں وفد آ رہے ہر مجدون کی جانگ کے بعد جوج مجود کی جانگ سے گزریں گے پھر نیا آسمان نئے زمین پر جائیں گے لیکن اس پرہ اس پیرڈ میں آپ کو یسو کا ہم شکل ہونا چاہیے میں مانتا ہوں یہ باتیں جو آپ کے سامنے کہی جا رہی ہیں یہ اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے اور میں خدا کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان میں اردو زبان میں مجھے پہلی علمِ الوہی کی کتاب لکھنے کا شرف حاصل ہوگا جس پر میرے استاد محترم ڈاکٹر آرثر جیمز کے کومیٹس ہیں دعا سے پہلے سوال کر سکتے ہیں اگلی بارامیس سے اگلے پوائنٹ پر گفتو کرنے کوشش کریں خدا ہمدہ آپ کو اس کلام کے وسیلے پر کر دے اگر آپ کو ان باتوں سے تسلیم ملے تو آپ انہیں اپنے عزیز و احباب کے ساتھ بانٹ بھی سکتے ہیں کومنٹ بکس میں ہم آپ کی قیمتی ارہا کا اور مصبت انقید کے انتظار کریں گے آپ کی توجہوں کا بہت شکریہ موسیقی